ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر کیا رمضان کے مہینے میں جھلپ کے دروازے بند کہاں جھلپ کے دروازے کھول دیے جاتے کہاں کہ عذاب بے قبر ہٹا لیا جاتا ہے کہاں کہ پھر عید کے بعد اللہ اکبر اللہ والا بھی اللہ والا تھا کہ لگا دنیا کا قانون ہے حساب روکتے پندرہ دل بعد دوبارہ حساب لینا شروع کرتے ہیں وہ ارحم الرائمین ہیں اپنے بندے کو ایک مردمہ ماف کرتا ہے دوسری مردمہ پکڑ کے کٹیرے میں نہیں لے کے آتا ہے اللہ اکبر اگر ایک مردمہ حساب ماف کر دے تو دوسری مردمہ حساب نہیں لیتا ہے اگر اس نے عذاب بے قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا اگر اس نے عذاب بے قبر ماف کر دیا تو ماف کر دیا میرے عزیزوں اتنی دعائیں ہمارے حراسہ کے لیے اتنے سجدے اتنے رب جعلی وقیم السلام کی دعائیں ربنا فلی ولی والدیہ کی تمنہیں جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کروائے گا آج میرے عزیزوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جل کو تم کندے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑائے ہو اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو رب کعبہ کی قسم ہے پچیس میرات ہے لیلت القدر کی رات ہے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو اللہ اکبر پتہ نہیں اس کندے کی طرف دیکھو اس کندے پر کتنے جنازیں چھوڑ کے آئے ہو ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیا بھلوں گو کے پوپر ڈال کے آئے ہو او لوگو ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو اگر رہ وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں او لوگو اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی بیوی دوڑ رہی ہے ابھی کہہ رہی ہائے میرے پوتھ کو کیا ہو گیا بچہ دکان سے آ گیا بھائی دکان بند کر کے آ گیا ابھی میرے نڈخڑے میں روح آ کے اٹک گئی میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں پھر مراقبہ کرو ہائے میری آنکھ بد ہو گئی میری بیوی کی چوڑیوں اتار لی گئی میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیئے گئے سفید چادر پنا کے بٹھا دیا گیا اور میری ماں کو وشی کے دورے پڑ رہے ہیں میرے باپ کو اٹیک ہو گیا اے بولیس کے اندر میرے باپ کو لے جائے جا رہے ہیں اللہ اکبر ادھر میری بیت پڑی تھی ابھی کھڑا تھا ابھی دکان میں تھا ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے ابھی بیٹی سے سر پہ ہاتھ رکھا ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولا بناوں گا تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتے پہ سیرہ سڑاؤں گا ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کیا ہوں گا یہ پڑا ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا حضرات ملک صاحب کا بڑھ صاحب کا انتقال ہو گیا پھر مراقبہ کرو میرے لئے گرم پانی چڑھا دیا گیا میری کے پتے آ گئے میرے لئے مزار سے کفڑ آ گیا اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سل لے گئے ہیں لیکن کفڑ لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہوا عید کے کپڑے پہتے والے کپڑے پہتے میں پہنے گا پہلے کفڑ پہنے گا میں جرے دروازے پہ لے کے آ گیا خدا پات کی قسم میں عید کی نواز پڑھا کے مسجد سے نکلا اللہ اکبر گلی میں شور ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہ مولی صاحب ابھی ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا ابھی گھر آیا بچوں کو کا عید مبارک بھڑم کر کے زبیل پہ گر گیا اللہ اکبر بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے بیٹوں نے چوڑیوں اتار دی بیٹوں نے کپڑے اتار دیے بیوہ عورت نے بیگم کرنا چھوڑ دیا کہہ لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پرانے والا ہے اللہ اکبر پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے تختے پر لٹائیں گے پھر آپ کے میرے کپڑے کیچی سے کاتیں گے پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے اللہ اکبر فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے اگ اگ ٹوٹ جاتا ہے وہ سلدینے والا جب بید کا ہاتھ پکڑتا ہے بید چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا پریشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے قسم کو بجال کر دیا ہے اللہ اکبر فرمایا لوگوں بید کے چیرے پر مکھی نہ بیٹھنے دو اگر بید کے چیرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پر رکھ دیو فرمایا لوگوں بید کو پانی آہستہ آہستہ گرب کر کے ڈالو اللہ اکبر پریشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا اللہ اکبر پھر مراقبہ کرو مجھے غسل دیا گیا میرے سجدوالی جگہ پر کافور لگایا گیا پھر مجھے کفل پیدایا گیا جو پھول میری براد کی گاڑی پر چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پر چھڑکے گئے اللہ اکبر پھر میری بید کو میرے بچوں میں لیا گیا اور کہا آخری مرد مابو کو دیکھ لو آخری مرد مابو کو دیکھ لو پھر میری بیٹی سورے آسیل پڑ رہی ہے میری بیٹی سورے مضمل پڑ رہی ہے اس سے پڑی نیداری پھر اندر چار آدمی آئے کہہ لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا پھر چرپائی کے پائیوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت اللہ اکبر میری بچی چی خبار کی بہر آگئی میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہہ لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے اللہ اکبر میرے باپ کو مچھی کے دورے پڑ رہے میری باپ میری چرپائی کی میری بیٹ کو دیکھ کے بہوش ہو گئی ان گلیوں سے جنازہ گزر رہے جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلاف کیا کرتے تھے لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے اسی گلیوں سے جا رہا ہوں اللہ اکبر پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا اللہ غنی پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو میرے اپنے بھی آئے میرے پرائے بھی آئے اندر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی کون آ رہے چھوٹا بچہ ابا کو دیکھنے کے لیے آ رہے اللہ اکبر پھر میرے عقیب کو میرے سرانے کھڑا کیا ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتاں بیٹے ابو کو آخری مرد پہ دیکھ لے بیٹے ابو کو آخری مرد پہ دیکھ لے پھر مولی صاحب نے کہا چلو سبیں درست کر لو سبیں درست کرنے کے بعد چار تقمیم نماز جنازہ کا اعلان ہوا اللہ اکبر یہ کون ہے یہ میرا چاچہ ہے یہ کون ہے یہ میرا سکتی ہے یہ کون ہے میرے بچپل کے سکول کا یار ہے یہ کون ہے میرا جگری یار ہے یہ کون ہے میرا بھائی ہے یہ کون ہے میرا بیٹا ہے ہائیری میری بدرسیبی ریڈی والا تو جنازے کے دعا پڑھ کے چلا گیا بیٹا خبوز کڑا ہے بھائی خبوز کڑا ہے یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس پھر جنازے کا صلاح فیرہ پھر کلمہ شادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر یہ تو وہی ہے جو دو دو گلٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا گھراتا چہتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا اللہ اکبر یہ جنازہ پڑھ گیا سابو ووڑ کے گیا مجھے کبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے اللہ اکبر اس نے گولٹی کا سگنٹ لگایا یہ وہی ہے جو میرے دکھ و درگوں کے ساتھ تھی تھا کہتے لگا لگا کے حسر ہے ابھی تو اس ظالموں نے مجھے کبر کے اندر بھی اتارا پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا کبر میں اتارو کبر میں اتارنے کے بعد کہا جائے گا اس کا مو دیکھ لو سیدھے کے نہیں پھر کہا جائے گا آجو بٹی ڈالو پھر میرا باپ بھی آئے گا میرا بھائی آ کر میرے مو پہ بٹی ڈال کے کلا جائے گا اللہ اکبر پھر میرے عزیزوں کہا پر پہ بٹی ڈالنے کے بعد ایک بارٹی چھٹکائی جائے گی اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو پھر کہا جائے گا برنے والے کے لیے قرآن خوابی کل اتنے بجے ہوگی رشتہ دار آئے گے دوست آئے گے میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا پرشتہ آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا جو چاول پر گوش کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا جو تھلڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا جو شگر والی چائے پہ لڑنے ہیں اللہ اکبر گھر سے جگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی یقیبوں کی غیبتوں کی اور بچوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی آواز آئے گی میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھ دے کی آواز بھی آئے گی پھر ایک سال ہوگا میرا بچہ موٹر سیکل گھوگو کرتا کبر کے پاس سے گدرے گا بھائی بھی گدرے گا ایک سال ہو جائے گا ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا کتنی بھی بے وفائی اچھی دیوہ کرتی تمہارا باپ صبح سے لے کر راہ تک تمہارے لیے کیا کیا دی لے کے آیا کرتا تھا کتنے دا براد نکلے سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی بچے یاد آئے تجھے یار یاد آئے تجھے باپ یاد نہ آیا کاش تجھے باپ یاد آتا آج جمعہ تلونا تھا آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا اثر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا اور لوگو فجر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے سورہ یاسی سنا کے آتا چاروں کل سنا کے آتا سورہ اخلاص سنا کے آتا کتنی بے وفائی آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے پھر میں قبر کی طرف سے ال کی طرف سے مو بھوڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کوں گا مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ بہلے رہے گے تہے خاگ ہم تو اکیلے رہے گے تیری مرضی پھولوں کی پتیا ڈال تیری مرضی اگر پتیا ڈال تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خاندی کر تیری مرضی جمعت الودا کے دن دیکھ پکا کے میرے لئے ہاتھ اٹھا ہم تو بیاروں مددگار ہیں بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا اوہ لوگو باپ آپ کی امتی سرمائے ہیں باپ آپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اگر یہ گھر میں ہے تو قدموں کو دھو دھو کے پی اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رب نے کعبہ کی قسم باپ راضی تو مصطفیٰ راضی باپ راضی تو خدا راضی باپ نراض تو مصطفیٰ نراض باپ نراض تو عرشوالا خدا بھی نراض ہے موسیقی